آج ایک کوششن اور لیتے ہیں اسی پر پھر ایک بات بتاتے ہیں اس میں نئی کمبائنڈ مین کی اور پھر کوئی اسی پرابلم رہ نہیں جاتی میرے پوائنٹ آف یو سے تو اس لیے اگر آپ چاہیں تو اپن ڈسپرزن شو میڈین شروع کر سکتے ہیں کیا تو چلیے پھر ایک کوششن کر لیتے ہیں پھر میڈین کی بات ہی کریں گے کیونکہ پھر کل کا دن بھی رہ جائے گا کوئی بات نہیں ہو پائے گی اپنا دن ویسٹ جائے گا اوکی سو لیتے ہیں ہی ملکم یو آل ان دس کلاس آف اراثمیٹک مین آف ستریسٹکس اینڈ وی آر تیکنگ اپ ون مور کوششن ریلیٹنگ ٹو میسیگ آئیٹم کل ہم نے میسیگ فریکوینسی دیکھا تھا آج میسیگ آئیٹم دیکھ رہے ہیں اینڈ ایٹیز کوششن نمبر سیونٹی میری بک میں سترواں کوششن دے رکھا ہے اور وہ اس پرکار ہے مارکس فرسٹ کولم میں چیز vậy یہ تو پرکار ہے جا تو پرچی لیتے ہیں بکم یو لیتے ہیں بکم یقی شást ٹوچنم مارکس 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 10, 15, 20, 25, 12, 10, 8 question number 70 here is the item is missing yesterday we were taking up the question where the frequency was missing and here the item is missing procedure will be the same now the question before you is this that whether it is individual series, discrete or continuous series it is discrete series because the items individual items are given and the frequency relating to these items are given to you you have to give them to you you have to give them to you and how many times repeat is the number of repetition which is the number of repetition which is called the frequency so this is the discrete series you have to give them you have to give them formulae short cut or direct okay question question کرنا بہتر ہوتا ہے یا شارٹ کٹ کرنا بہتر ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوششن کے کونسٹیٹیوشن پر کس طریقہ پرشن بنا کر کے دیا گیا ہے کے بار پرشن ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر شارٹ کٹ میتھرڈ ایپ لائی کرنا کنوینینٹ ہوتا ہے کنوینینٹ ہوتا ہے کنوینینٹ ہوتا ہے تو آپ اپنی کنوینینٹ دیکھیں اپنی سویدہ کس میں ہے وہ دیکھیں جو سویدہ جنگ لگے وہ کریں پرن تو یہ سویدہ جنگ کیا ہے یہ دھیان رکھئے گا کہ کہیں سویدہ کے اس سفیر میں آپ پریشانی مول نہیں لے بیٹھیں کیونکہ یہ کوششن چھوٹا سیمپل ہوتا ہے تو ڈائریکٹ میتھرڈ کو لینا بہتر ہوتا ہے کوششن ٹپکل ہوتا ہے فگر بڑے ہوتے ہیں تو شارٹ میتھرڈ اپلائی کرنا بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے کومن سنس پر کئی لکھاوہ نیام نہیں ہوگا میرا بتایاوہ نیام نہیں ہوگا یہ آپ کو سویم اپنے ویویک کے آدھار پر سوچ کر کے نینے کرنا پڑے گا آپ کا سویم کا کام ہوگا کوئی اور اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا اب جیسے یہ پریشن ہے تو ایکس اور ایف دے رکھا تو بہتر ہے ایف ایکس کر کے ڈائیٹ میتھڈ سے سوال کو کر لے کیوں اندازی پریشنی مول لے ایک تو فورملہ بڑا لکھا جائے اے مانا جائے ڈی ایکس لیا جائے پھر اے ڈی ایکس کیا جائے اتنی دیر میں جب یہ کریں گے فورملہ لکھیں تو سوال آج سے زیادہ ہو چکا ہوگا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان باتوں پر نینے آپ کو سوچ سمجھ کے سویم کرنا پڑے گا کلیر ہوگی بار آئیے ہم ڈائیٹ میتھڈ سے اس سوال کو کرتے ہیں ایٹم کو ام ایکس کہتے ہیں یہ ایکس ہے یہ ایکس دے رہا اے ایکس دے رہا ہے ایکس ایکس کو ایک سے سیدھا گنا کر دے four into ten is forty fifteen into six is ninety 10 into 20 is 200 اس کو جو کوششن مارک ہم ایکس مان کر چل رہے ہیں it is 25 x 180 again 180 and 160 total hit up sigma fx 25 کو چھوڑ دیں plus 25 x ہوگا یہ it is 850 plus 25 x 850 plus 25 x unknown value plus minus جو بھی ہے وہ لگا کر لکھنا ہے now as per formula x bar sorry بھول گئے آپ کو بتانا x bar دے رکھا ہے 11.5 x bar is already given to you 11.5 یہ نوٹ کر لیں یہ دے رکھا ہے so 11.5 is equal to 850 plus 25 x divided by n total کریں n کا it is 100 check up please now cross multiplication اور اتھوہ 1150 برابر 850 plus 25 x اور minus 25 x جب رائٹ سے لیفٹ کو لائیں تو پس سے مائنس میں ہو گیا ہے پچی is equal to 850 minus 1150 اور minus 25 x is equal to 300 چیک کریں M closing سے مائنس کینسل ہو گیا پلس بن گیا یہ اس کا انصار ہو گیا ایسے سیمپل کوششن ہے ایک اور جو نئی ہے آپ کے لیے بتا دیتے ہیں آگے بھی کام آئی ہی کبھی کبھی چار نمبر پہنچ نمبر پہ سوال پوچھ لیتا ہے یا کسی جگہ اس کا سبٹیٹیوٹ کے روپ میں یوز ہو جاتا ہے جب اگلا ٹاپک آئے گا آپ کے ڈسپرزن ہے کوریلیشن ہے وہاں پر ان کی زیادہ ضرورت ہوگی پر یہاں پر تو دو نمبر چار نمبر میں بات کر سکتا ہے چلے آگے نہ کر لی کام آئید مین مین سامو حکم آدھی مین 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 آف مینس مادھوں کا مادھے ساموہ ایک مادھے کہلاتا مین آف مینس اس کمبائنڈ مین مادھوں کا مادھے آپ کو مادھے دے رکھیں تین چار گروپ کے اے بی سی ڈی اور ان دیئے گئے مادھیوں سے مادھے گیاد کرنا کمبائنڈ مین کہلاتا بس مجھ میں آگئی یہ پریبھاشہ ہو گئی ساموہ ایک مادھے کسے کہتے ہیں مادھیوں کے مادھے کو ساموہ ایک مادھے کہتے ہیں کمبائنڈ مین is mean of means مادھیوں کا مادھے اوکے دی فارملا ایکس بار ون کاما ٹو کاما تھری اینڈ سو اون جتنے گروپ دے رکھیں ایک دو تین چار پانچ is equal to N1 multiplied by x bar 1 plus N2 multiplied by x bar 2 ڈی 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 تین تین نمبر سوال کئی پوچھ لے تو دھیان رکھئے گا آئیے it is question number 68 میری بک میں the average weight of 15 students is 120 pounds مل گئی لائیں دیکھئے question میں پڑھنا ہوں پندرہ چھاتروں کا اوسط وزن 120 pounds ہے تتھا 10 چھاتروں کا اوسط وزن اور پھر دے رکھا 10 students اور ان کا ایوریج ویٹ ہے it is 70 pounds اور کہتا ان سب کا مادی گیاد کیجئے ٹھیک ہے یہ یہ ایوریج ویٹ دے دیا x بار 1 ہو گیا یہ x بار 2 ہو گیا یہ n1 ہو گیا اور یہ n2 ہو گیا ہے shaking x بار 1 reducing es آئی x بار 1 بھی x بار 1 ثم x بار 2 بھی n1 بھی n2 this is equal to n1 15 n2 120 pela group plus n2 10 n2 70 divided by 15 plus 10 now it is 1800 plus 10 into 70 is 700 divided by 15 plus 10 is 25 and this is equal to 2500 divided by 25 and it is 100 क्योंकि आपको question आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा तो आपको कहेंगे यह में नहीं बताया इसलिए बताया छोटी सी बात है दियार रखेगा कई दो नमबर चार नमबर की बातों बेए बात हो सकती है इसलिए ख्याल रखिएगा हो गया किस तारिक से क्लास शुरू करीती है अपने अंदाजर अपने 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 कितना टाइम इसको दे दिया एक ही टॉपिक के एक भाब को अपने इसको करीब कितने दिन हो गए आज साफ शे साथ दी नहीं हो नहीं से पहले हो गए तैयार क्लास आज अपने में स्पिट जच करने की सोच रहता है कि अपन कहीं बहुत स्लो तो नहीं चल रहे हैं क्योंकि यह पहला टॉपिक है पहला टॉपिक है फस्ट पार्टी है अभी यह मेरा कहने का मतलब हो गए तो नाव इट मिन्स यह विल हम टू नाव इंक्रीज दी स्पीड को पूसरी यह मेरे केना का उद्धिश्य हो इसलिए जानना चाह रहा है मतलब हमें अब बेसिक बाते हैं करीब-करीब आपके स्टेट्स की जो हैं वो कंप्लीट हो रही है तो हमें यह देखना है कि हमारी स्पीड क्या है कई बहुत स्लोर बहुत फास्ट तो नहीं है यह देखना है ताकि हमारा मेन अबजेक्ट यह कि जब एग्जामेशन का टाइम आउस से काफी समय पहले आप फ्री हो जाएं यह अबजेक्ट है यह नहीं कितना धीर चलने के एग्जामी सिर्फ पर आगे पता लग गए और अभी कोर्स ही पूरा नहीं हुआ यह भी ना हो कहीं है इसलिए इस बात का ध्यान लखना पड़े ओके कम आन तो हम बात करें शुरू आगे की क्यों भई क्यों इस एग्री तो इट कम आन तो हम बात करते हैं मीडियन की मद्यका फिर भी यह मीनिंग नहीं है कि आपने पीछे का पढ़े लिया ताग और आगे चल रहे हैं तो पीछे की कोई प्रब्लम हो तो पूछे नहीं आते बता दीजिएगा तो हम उस पर भी बात पहले करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे ठीक है दिस इस मीडियन एं हिंदी नेम इस मद्यका जो मद्य में स्थित हो वो मद्यका मीडियन मीन्स वट इस इस अधियर के मद्य में कोई अंक श्तित हैं तो उसे मद्यका कहते हैं अब एक दो बात समझ लीजिएगा बेसिक्स हैं वो इसलिए کی ایکچولی میزرس آف سینٹرل ٹینڈنسی جو ٹاپک کا نام دے رکھا ہے وہ ہے کنڈری پربورتی کے ماپ حرثات جو سریز ہمیں دی گئی ہے جو آنکڑیں ہمیں دیئے گئے ہیں اس میں سے جو پرموخ آنکڑا ہے اس کو چھاٹ کر کے الگ نکال دیا جائے اور وہ آنکڑا پوری شینی کو بتائے گا پوری شینی کی وششتہ کو بتائے گا اس کی کیا خاص بات ہے اس کو کنوے کرے گا کہے گا اس کو کیسے ماپا جاتا ہے کیسے گیاد کیا جاتا ہے وہ سینٹرل ٹینڈنسی کہلاتا ہے پرشن رفتہ ماپنے سے کیا مطلب کیوں ماپا جائے جیسے میں نے بتائی کہ پوری شینی کی بات کو کہے گا اب ذرا اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جب ہمارے الیکشن ہوتا بھی جسے منسپل کارپوریشن کے الیکشنز گئے ہیں تو ترے ترے کے کینڈیڈٹ کھڑے ہوتے ہیں الگ الگ پولٹیکل پارٹیز کے بھی اور انڈیپینڈنٹ بھی ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں جس کے سب سے دیکھ ووٹ پرابت ہوتے ہیں وہ ہمارا جو پارشد ہے یا ایمیل اے ایم پی چنا جاتا ہے اسیمبلی میں پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے وہ ہماری آواز کو وہاں اٹھاتا ہے آواز کا مطلب ہوا ہے ہم کیا چاہتے ہیں اجویر کے لوگ ہوسپٹل چاہتے ہیں سڑکے چاہتے ہیں سکول چاہتے ہیں کالیج چاہتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں ہماری سمسیاں کیا ہے اور اس کا سمدھان سرکار جو ہے وہاں پر کر کے بتائے ہمیں تو جو ہمارا ویکتی چنکر کے بھیجا گیا ہے وہ کون ہے ہمارا رپریزنٹیٹیو ہے ہمارا پتی ندھتو کرنے والا ہے کہ سرکار میں ہم سب تو جا کے بیٹھ نہیں سکتے تو ہم میں سے کسی ایک ویکتیو کو ہم نے چن لیا جس کو ہم نے پسند کیا وہ چنکر گیا وہ کیا ہے وہ ہمارا پتی ندھی ہے ہماری آواز کو اٹھانے والا ہے ہم سب کی سمجھ سے کیا وہ بتانے والا ہے اسی پرکار سے جو فگر دیئے گئے ہیں آکڑے دیئے گئے ہیں ان میں سے ایک کو چننا جائے جو ہم پوری شنی کا پتی ندھیتو کرتا ہو پوری شنی کے آواز کو بتاتا ہو وہ ہے سنٹر ٹینڈنسی ہے سمجھوائیں اب اس کو چننے کا طریقہ الگ الگ ہمارے چننے کا طریقہ ہے ڈیموکریٹک سسٹم ہم اس کو ووٹ ڈالیں گے جس کے سب صدق ووٹ آگے وہ چن لیا جائے گا اب وہ چن لیا جائے گا جو چننوہ ویکتی کتنا سمجھدار ہے کتنا نہیں ہے ہمارا ریپریزنٹیشن صحیح کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ بات کی بات ہے پر وہ ہمارا پتی ندھی ہے اسی پرکار سے یہ چن کر کے بھیجا ہوا آنکڑا ہے وہ ہمارے پتی ندھی کے نام سے ہیں چننے کا ایک طریقہ ہے ایرزمیٹک مین دوسرا طریقہ ہے میڈین تیسرا طریقہ بعد میں دیکھیں گے موڈ جو ہوگا بعد میں تو یہ دوسرا طریقہ پتی ندھی انکڑا چننے کا ہمارا ریپریزنٹیٹیو ڈیٹر کیسے چنا جائے میڈین کہتا ہے جو مدیوستی تھے وہ ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہوگا اب وہ کوئی بھی ہو کسی بھی جاتی دھنکہ ہو انپڑ ہو یا پڑھا لکھا ہو امیر ہو یا غریب ہو جو بھی ہوگا وہ پتی ندھی کہلائے گا یہ ہم نے تے کر رکھا ہے میڈین میں یہ ترک تو جو میڈل میں ستھت ہے انک وہ میڈین ہوگا بات کلیر ہوگی میڈین کی بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی میڈین کیا ہے پتی ندھی انک چننے کا ایک طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مدھی میں ستھت ہوگا وہ میڈین ہوگا ارزمیٹی میر میں الگ طریقہ کی نہیں سب کا جوڑ باگی گناہ بھاگ کیا جائے اور جو اس کے بعد کیلکولیشن آئے وہ ہمارے پر دینری ہوگا وہ اس کا طریقہ ہے میڈین کا طریقہ یہ موڈ کا طریقہ الگ ہوگا کلیر ہوگی بھا اوکے اس میں ایک بات آکے چل کر اور سمجھائی جائے گی جس کو ہم کہتے ہیں ویواجن ملی پارٹیشن ویلیو کیا ہوتی دیکھئے گا اس کی بیسک باتیں اسی کے ساتھ سمجھ جائیے گا کیلکولیشن اس کا جب سمجھ آئے گا تب لیں گے ویواجن ملی مالی جو ایک سریز دے رکھی ہے یہاں سے شروع ہوئی اور یہ یہاں تک آرہی اے ٹو بی یہ سریز یہ مالی اور یہ مالی جو اس کا سینٹر ہے یہ میڈل ہے مانا تو یہی ہمارا میڈین ہوگا یہاں یہاں جو بھی انگ لکھاوا ہوگا وہی میڈین ہو بلکہ سینٹر میں ایکزیکٹ اس کا مطلب میڈین کسی شہنی کو دو برابر بھاگوں میں بانٹے گا آدھے ادھر آدھے ادھر آدھے اوپر آدھے نیچ بلکہ سینٹر میں ہوگا اور کسی شہنی کے دو برابر بھی بھاگ کرے گا ٹھیک ہے اب یہ پارٹیشن ہوگی یہ سیریز بہت بڑی ہوتی ہے تو کیول ایک ریپریزنٹیٹیو پریافت نہیں ہوتا جیسے ہم نے یہ تیہ کر رہا ہے کہ دو لاکھ کی پوپولیشن پر ایک ویکتی ایمیلے کی روپ میں چونہ جائے گا اجمیر کی پوپولیشن دو لاکھ سے ادھیک ہے تو یہاں دو ایمیلے چونہ جاتے ہیں ایک اتر سے اور ایک دکشن سے یہی ہوتا نا چونہ جاتے ہیں کیونکہ پوپولیشن کی ساب سے اور جہاں اس سے کم ہے تو ایک ایمیلے جیپو جسے جگہ چار پانچ ایمیلے ہوتے ہیں تو الگ الگ پوپولیشن کے آدھار پر ان کو چونہ ہوتا ہے کیونکہ ایک ویکتی صحیح ڈھنگ سے ریپریزنٹیشن نہیں کر سکتا اس لیے ایک کی جگہ دو دو کی جگہ تین ویکتی چونے جاتے ہیں تو سریز بڑی ہوتی ہے تو ایک پرتنیدھی انک کی جگہ ہم ایک سے ادھیک پرتنیدھی انک لیتے ہیں اور اسی کو ہی ملی کہتے ہیں کلیر ہوگی دیکھنا ساودانی سے یدی شینی کا ایک بٹا چار حصہ ہو تو اسے کہتے ہیں فرسٹ کوار ٹائل پر تھم چطر تھک فرسٹ کوار ٹائل یہ کسی شینی کے پچیس پرتیشت بھاگ کا ریپریزنٹیشن کرے گا ایک بٹا چار پچیس پرتیشت یہ کسی شینی کا ایک بٹا دو ارثات پچاس پرتیشت کو ریپریزنٹ کرے گا یدی شینی کے اور بھی بھاگ کرنے ہو تو مان لی جیے یہ یہ تھری فورس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تھرڈ کوار ٹائل تھری چطر تھک ان کی کیلکولوشن آنگی ہے باقات سب کے پر ایک سب ایک دوسرے ملتے جلتے ہیں اس لئے بھی ساری باتیں کی جا رہی ہیں تھرڈ کوار ٹائل یہ ہوتا تھری چطر تھک اور یہ کسی شینی کا تین بٹا چار حصہ یا پچھتر پرتیشت کو ابھی وقت کرے گا سیونٹی فائی پرسنٹ کو یدی شینی کا پانچ ہوا حصہ ہو تو اسے کہتے ہیں کوائن ٹائل پنچ مک ہندی میں پانچ ہوا حصہ یہ کسی شینی کے بیس پرتیشت کو بتائے گا یہ دی آٹھ ہوا حصہ ہو ایک بٹا آٹھ تو اسے کہیں گے اوسین ٹائل اشت مک سو میں آٹھ کا بھائی دیں بارہ پوائنٹ پانچ بارہ پوائنٹ پانچ شکریہ یدی کسی شینی کا دسوہ حصہ یاد کرنا ہو تو ایک بٹا دس اسے کتنے ڈیسائل دشمک یہ ٹین پرسنٹ کو بتائے گا اس پرکار سے شینی کی ایک نی ایک سے ادھک بھباگ کیے جا سکتے ہیں پرنتو کیلکولیشن میں ہمیں تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے نمبر ون سب سے امپورٹنٹ میڈین نمبر ٹو فرسٹ کوائنٹ نمبر تھری تھرڈ کوائنٹ ان تین پر دھیان رکھنا ہے بات سمجھ میں آگئی کیلکولیشن سب کا پروسیزر ایک جیسا ہو کیونکہ ان تین پیسلیں مار کے کیا گیا اگلا ٹاپک ہمارا اس کے ٹاپک کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ڈیس پرزن اور اس کے بعد آگا اس کیونیس وہاں پر یہ بات ہے سب کام آئیں گی اس سے سچیت رہے گی میڈین بھی کام آئے گا کوائٹلز دونوں کیو ون کیو تھری کام آئیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم بات شروع کرتے ہیں میڈین سے پھر ون بائی ون ایک ایک کو لیں گے فرس کوائٹل کو تھرڈ کوئٹل کو اس طرح سے ٹھیک ہے اوکی یہ مدھکا اور پارٹیشن ویلیو بتائے گئے ہیں اور یہ الگ الگ پرکار کے ہوتے ہیں یہ ان کے نام ہیں جو آپ کے سامنے ہیں میڈین فیوٹی پرسنٹ کو بتائے گا فرس کوائٹل ٹھیک ہے پرسنٹ کو بتائے گا تھرڈ کوائٹل سیوٹی پرسنٹ کو شو کرے گا ٹھیک ہے آئیے گا اب ہمارا کیلکولیکشن شروع ہوتا ہے یہاں سے اور ون بائی ون پہلے انڈیویجل سریز پھر ڈسکریٹ سریز اور اس کے بعد کنٹیونیو سریز سب سے امپورٹنٹ وہی کنٹیونیو سریز ہی ہوگی پہلے انڈیویجل سریز میں آئیٹمز یہ آئیٹمز دے رہے ہیں دیکھ دے کر شینی ہوگئی کیونکہ پدوں کے ملیے دے رہے ہیں کیونکہ ان کی آورتی نہیں پد ملیے ہوتے ہیں اور آورتی ہوتی ہے تو ڈسکریٹ ہوتی پد ملیے گروپ میں ہو اور آورتی ہوتی ہو تو کنٹیونیس ہوتی ہے ٹھیک ہے تینو سریز اس طرح سے فارمولا capital M is equal to n plus 1 upon 2 n plus 1 upon 2 explanation m means calculation of median and number of items ڈیووہ ڈیویویووووو días سکس سیون تو ہمارے این ہو گیا سیون پلس ون اپون ٹو ارثات آٹھ بٹے ہوئے دو ارثات چوتھا پد فورت آئیٹم وہ میڈین ہوگا چوتھا پد کونسا یہ یہ میڈین ہو گیا اتر ہو گیا یہ میڈین ہے بارہ جو چوتھا پد ہوگا جو بھی آئیٹم آئے گا اس کو ہم میڈین کہیں گے چار کو میڈین نہیں کہیں گے جو نمبر آتا اس پر کونسا پد ہے اس کو میڈین کہیں گے چار آرہا تھا چوتھا پد پانچ آتا پانچوں پد دس آتا دسوں پد اس طرح سے این فورملہ ہے این پلس ون اپون ٹو این کا ملپ پد کتنے گننی جے گا وان ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون پد ہے تو سیون پلس ون اپون ٹو ساتھ میں ایک جوڑیں گے آٹھ بٹے ہوئے دو بھاگ دیں گے چوتھا پد تو چوتھا پد کونسا گننی جے گا بارہ وہی ہمارے میڈین ہوگا وہی اتر ہوگا اب آپ کے ذہن میں ایک پرشن اٹھ رہا ہوگا شاید کی ٹھیک ایسا ہمیں سات پد ہیں تو ایک جوڑا آٹھ ہو گئے اور دو کا بھاگ دے چوتھا پد ہو گئے پر پدی یہ دی چھے ہوتے آٹھ ہوتے دس ہوتے ایون نمبرز میں جس کو ہم کہتے ہیں سم سنکھیا میں یہ دی پد ہوتے دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ انڈ سون تو پھر کیا ہوتا تو اپتر دشملو میں آتا وہ پد اب دشملو کو کہاں ڈھونڈیں کونسا پد مانے دیکھئے گا اس میں مان لیجئے گا کہ یہ پد تین کی جگہ ہمیں ایک اور لے لیتے ہیں یہ دو لگے دیتے ہیں مان لیجئے ایک اور تو یہ آٹھ ہو گئے ہو گئے ان برابر ایٹ یہ ہو گئے آٹھ آٹھ پد ہو گئے اب سوری آٹھ پلس آٹھ ٹھیک اب ہم لیتے ہیں پرشن کو چلو آگے آئیے گا فورملے کے نسال لکھتے ہیں این پلس اون پون ٹو تو آٹھ پلس ایک بٹا ہوا دو ارثات نو بٹے ہوئے دو ارثات چار دشملو پانچ ہوا پد اب چوتھا پد ہے پانچ ہوا پد ہے پانچ ہوا پد ہے پر چار پوئنٹ پانچ ہوا پد کہاں ہیں پوئنٹ دو پانچ ہو سکتا ہے دو تین ہو سکتا ہے ایک دو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ پد کو کیسے ڈونڈیں گے دیکھئے گا اس کا طریقہ ساو دھانی سے ٹھیک ہے اس کا مطلب فورت آئیٹم اس سے دشملو سے پہلے جو ان کے دے رکھا فورت آئیٹم پلس پوئنٹ فیفت انٹو نیکس فیفت آئیٹم ٹھیک ڈیوائیڈڈ بائی ٹو یہ دیا پوئنٹ ایک دو ہوتا تو لکھتا تھا پوئنٹ ون ٹو فیفت آئیٹم یہ دی پوئنٹ دو تین ہوتا تو لکھتا تھا پوئنٹ دو تین ٹو فیفت آئیٹم نیکس پر جو بھی ہوگا اس کو لکھا جائے اوکے فورت آئیٹم کیا ہے بارہ پلس پوئنٹ فائیو ہاں یہ آئیٹم فیفت آئیٹم پوئنٹ فائیو ایک پہلے یہ کر لیں پہلے بتا ٹھیک پلس پوئنٹ فائیو آٹھ بٹے ہوئے دو ارثات بارہ پلس پوئنٹ فائیو کو ایٹ سے ملٹیپلائی کیا فور ڈیوائیڈ بائی ٹو ارثات سولہ بٹے ہوئے دو ارثات آٹھ یہ ہی اتتر ہوگا آٹھ یہ اتتر ہوگا ٹھیک ہے اب کہیں کیا کہہ رہے ہیں بول بول بلکل یہ دیکھیں مال لیجے گا یہ آرہا 4.12 مال لیجے گا تو ہم کیا لکھتے ہیں 4th item پلس پلس پوئنٹ 1 2 پلس اگرے بالہ پدل کوئیسا بھی اس کو لکھیں گی ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ اچھا ہوتا تو 5 ڈیوائییو پلس ڈیوائیو چھتھ ڈیوائیو بٹی ہوئے دو عارتہ 12 پلس پوائنٹ ایت وان تو پوائنٹ ایت ملٹیپلائی کریں گے نائن پوائنٹ نائن سکس ساری مارا میری پورت آئیٹم آنٹ پھر پوائنٹ 1 1 توم یہ وہ انٹو نیکس ایٹم گیا ون خود آٹھ نائن سکس آ لا prolonged سکس ڈائن لوگ وین و آ سے پورت آیا 9.6 تو 21.6 بائی 2 2 0.8 یہ تا مجھے میری اسی 0.96 میری خاصے 0.96 چیک کرو چلو کوئی بات نہیں 0.96 بٹے ہوئی 2 تو 12.96 ڈیویڈڈ بائی 2 6.248 یوتر جو بھی کوئی ویلی ہوگی اس طرح سے کلکولیشن ہوتا ہے اس کا بطلب ہے یہاں پر آپ سے پورے 10 نمبر 15 نمبر 20 نمبر کے سوال نہیں پوچھیں آئیے ڈسکریٹ سریز پر بات کرتے ہیں چلیں آگے ڈسکریٹ سریز یہ کیول بیسک باتیں جاننے کے لئے یہاں پر سوال نہیں بنیں گے سوال اس سے آگے آگے ڈسکریٹ سریز پر لیتے ہیں میں بات کرتے ہیں اور لکھے گا ایک چھوٹے سو question آپ کی بک سے اور question 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 اور 9 اور کہتا ہے میڈین ڈسکریٹ 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 1 10 18 39 26 4 2 2 ڈسکریٹ 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 1 ڈسکریٹ 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 چیک کریں اپنے نوٹ بک میں پتہ لگ جائے گا آپ کو آورتیوں کو پرس پر جوڑتے ہوئے انت تک چلے جانا ہی سنچائی آورتی کہلاتا ہے سنچائی اکٹھا کرنا اکٹھا کرتے جانے دیکھئے گا پھر نیکسٹ کولم سی ایف کمیلیٹیو فرکوینسی ون پلس ٹین کریں ایلیون پلس ایٹین کریں ٹونٹی نائن چیک کرنا بھائی پلس تھرٹی نائن کریں سکسٹی ایٹ پلس چونٹی سکس کریں نائنٹی فور پلس فور کریں نائنٹی ایٹ پلس ٹو کریں ون ہنڈرڈ اور اس کا ٹوٹل چیک کرنے یہ دیکھ کر رکھ کر کے یہ ون ہنڈرڈ ہو جانا چاہیے ساکہ یہ خیال رہے کہ ہم نے سی ایف کی صحیح گیات کی ہیں کہ عباد جلد بازی میں یا اور کونفیڈنس میں بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو رکھ کر کے چیک کر لینا چاہیے ہو گیا سب کے سی ایف گیات ہو گئے اب فورملے اپلے کر رہے ہیں این پلس ون اپن ٹو ون ہنڈرڈ پلس ون بائی ٹو ایٹیز ون زیرو ون بائی ٹو فیفٹی پونٹ فیفت آئیٹم پچاس دشملہ پانچ ہوا پد یہ ہی آرہا کلکولیشن پر پچاس دشملہ پانچ ہوا پد اکی کروں شروع آگے اب یہ جو آئیٹم گیات ہوا ہے فارمیلے کے روسار یہ سی ایف کے کولم میں دیکھیں کہاں ایگزیسٹ کرتا ہے کہاں اس کی لوکیشن ہوگی جہاں اس کے برابر یا اس سے ترنت پہلے جو بڑا قوم سی ایف مل جائے وہیں اس کی لوکیشن مانی جائے گی ایک اس سے چھوٹا نہیں ہوگا گیارہ چھوٹا اس سے نہیں ہوگا انتیس چھوٹا اس سے نہیں ہوگا یہ آگے سے اسے ہوگا یہی ہے اس کے سامنے والا پد جسٹ اوپوزٹ اس کے سامنے والا پد جو ہوگا وہ میڈین ہوگا اتر یہ کہنا گا تھرٹی نائن سکسٹی ایٹ جہاں ایگزیسٹ کرتا ہے اس کے اوپوزٹ کون سا آئیٹم ہے وہی میڈین ہوگا یہ اس کا طریقہ ٹھیک ہے سامنے والا پد یہاں پر بھی پرشن آپ سے نہیں کرے گا یہ نہیں کرے گا تو دو نمبر تین نمبر کا کوئی سوال ہو سکتا ہے اس لئے آلٹیمیٹلی ہمیں پہنچنا ہے کنٹینیل سریز پر پرشن وہاں ہوگی کٹھی نائن وہاں ہوگی دکتیں وہاں آئیں گی ٹھیک ہے آئیے ہم وہی چلتے ہیں جہاں کٹھی نائیاں ہیں آئیے پرشن لیتے ہیں کوشن نمبر فیفٹین ہے میرے اس بک میں سائز بیلو ٹین ٹوینٹی تھرٹی اور سو آن ٹھیک ہے پیج نمبر تین سو بھئیاسی پر پندرہوان پرشن دکت یہاں سے شروع ہو رہی ہے اب آپ کے ساوڑھان رہے ہیں یہ باتیں تک اول سمجھنے کی ہیں بیسکس کلیر ہوتے ہیں ان سے باقی پرشن پر نہیں ہوگا پرشن ہوگا تو ایک دو نمبر کا شورٹ نوٹ میں پوچھ لے انجھے تا سیدھے بات کرے گا یہیں کنٹیون سریز پر اوکی کم آن آئیٹمز پندرہوان پرشن ٹوٹی ٹھٹی 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 آئیے فورم رہا لکھنے پہلے چینج آرہا ہے دھیان رکھیے گا سب سے پہلے پہلے سمال ایم اپن ٹو انڈیویلڈ ڈیسکریس میں تھا این پلس ون اپن ٹو یہاں پہ ایک کیول این اپن ٹو دونوں میں انتر دیاں رکھیے گا دین کے پیٹل ایم ایسی ایکول ٹو ایل ون پلس ای دیوائید بائی ایف بریکٹ سٹارٹ سمال ایم مینس سی یہ فورمولا اور یہ فورمولا ہے اسینڈنگ آرڈر میں آروہی کرم میں یہ دی پرشن آروہی کرم ہوگا تو فورمولے میں چینج آئے گا اسینڈنگ آرڈر آروہی کرم آروہی کرم کا فورمولا ہے آروہی کرم میں چینج ہوگا یہاں پر شورٹ کٹ اور ڈائریکٹ میتھڈ نہیں ہوتا ہے ایک ہی میتھڈ ہوگا ٹھیک ہے جسے مین میں دو میتھڈ ہے ڈائریکٹ اور شورٹ کٹ یہاں پر ایسا نہیں ہے یہ ایک ہی میتھڈ ہے اس کو آپ ڈائیٹ سمجھیں یا شورٹ کٹ سمجھیں جو بھی یہ انتر ہے آروہی کرم میں الگ فورمولا آروہی کرم میں الگ فورمولا ٹھیک ہے ایکسپینیشن ایم سمال ایم کیپٹل ایم کا میننگ الگ ہے سمال ایم کا میننگ الگ ہوگا میڈیل آئیٹم مدیوالا پد اور جس کا فورمولا ہوتا ہے ایک ہونٹو سر یہ نہیں سکتے ہاں کیا یہاں ہاں کیا میں سمجھا نہیں آپ کے بات پر اس میں سمال جوہا ہے لگا مدیوالا پد مدیوالا پد کیپٹل ایم کا میننگ الگ ہوگا سمال ایم کا مطلب الگ ہوگا دھیان رہے تو کیپٹل کے لئے سمال ایم کا لئے کیپٹل نہ لکھ دیا جائے اکی پھر کیپٹل ایم کا مطلب ہوتا کیلکولیشن آئیٹم میڈیان مدیقا کی گھڑنا ہندی بولتا چل رہا ہوں میں ہندی میں ایل ون لور لیمٹ آف میڈین گروپ شورٹ میں اس کو کہیں گے ایم جی مدیقا سموکا کی نیون سیما کیا ہوگی بتائیں گے بھی آپ کو ایل ٹو اپر لیمٹ آف میڈین گروپ مدیقا سموکی اچھ سیما مدیقا سموکی اچھ سیما آئی ایل ٹو مائنس ایل ون آف میڈین گروپ مدیقا سموکا ایل ٹو اور ایل ون کا انتر ایل ٹو مائنس ایل ون ایل ون مائنس ایل ٹو مطلب لگنا مائنس میں آجائے گی جیان رہے ایل ٹو مائنس ایل ون ایل کٹیو لاانس ایل لگنس ایل ون لگنس ایل ٹو ما ب Herz لگنس ایل و Dharma مگنس ایل ون من جیانل للگنس ایل ف سموکی ایل مدیش مدی کا سموں کی آورتی اور انت میں سی جسٹ پریسیڈنگ سی ایف کیوٹی فریکوینسی آف ایم جی مدی کا سموں کے تورنت پورو کی سنچائی آورتی ہندی میں لکھنا چاہتے ہیں مدی کا گروپ کے تورنت پہلے تورنت پورو کی سنچائی آورتی سی ایف مدی کا گروپ یا مدی کا سموں سے تورنت پورو کی سنچائی آورتی یہ فارمولا کا ایکسپینیشن ہے پورا اب سنچائی آورتی تورنت پورو کی اب ہمیں اس پرشن میں پہلا کام کرنا ہے ان الگ الگ آئیٹمز کو جو یہاں پر ایکسپین کیے گئے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھنا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہمیں اس پرشن کو جو دیا گیا ہے اس کے مول اس روپ میں لانا ہے جیسے کہ اریثمیٹک مین میں کرتے ہوئے آئے ہیں بلکل اسی طریقے سے کیونکہ ہم نے فارمولا میں دیکھا ہے ایل ون اور ایل ٹو آ رہے ہیں اور یہاں پر ایل ون ایل ٹو نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ مول اس روپ میں پرشن ہے نہیں تو اس کا اریجنل فارم کیا ہے وہ دیکھئے گا آئیے اگین ری آرینجمنٹ آف دی کوششن پرشن کو پنے بیوستیت کرنا اور بیوستیت اس لئے کہتا تھا کہ اس کا جو اریجنل فارم ہے وہ پرشن کا آنا چاہیے یہ ہے آئیٹم ساگین بیلو ٹین دس سے کم نو آٹھ ساتھ چھ پانچ کچھ بھی ہو سکتا ہے پر کیونکہ ہر پد میں دس کا انتر ہے تو پہلا پد میں بھی دس سے دس کم کیے جائیں تو زیرو ہوگا تو پہلا پد بنا 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 ڈسیونٹی 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 ڈیٹی اس لیے فریکنسی جو پہلے دے رکھی ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں اپنے مول سروپ میں نہیں ہیں آئیے ان کو مول سروپ میں لاتے ہیں پہلی فریکنسی ایز ایٹیز فائم پھر ہوگا بیس مائنس پانچ برابر پندرہ پھر پچاس مائنس بیس برابر تیس پھر ایک سو پاچ مینس پچاس پچپن چیک کرتے چلنا ایک سو نبیے مینس ایک سو پاچ اٹی فائم ٹو ففٹی مینس ون نائنٹی سکسٹی ٹو نائنٹی مینس ٹو ففٹی ٹو فٹی فائم اور ٹری ٹو نائنٹی مینس ٹو نائنٹی فائم ٹو نائنٹی فائم چیک کریں اس کا ٹوٹل ٹری ٹوینٹی ہونا چاہیے دیکھئے چیک کیجئے ٹھیک ہے این برابر تین سو بیس یہ پرشنہ ہمارے مول سو روپ میں آ گیا ہے ہو گئے چلیں آگے اب سب سے پہلا کام کیا جائیں سی ایف گیاد کی جائیں کیومیو لیٹیو فرکوینسی سنچائی آورتی عرثات ان کو جوڑتے ہوئے چلیں یہی آئیں گے چیک کریں پر سوال جیدیو اُلٹ کے دے دیا جائے تو ڈیفرنٹ ہو جائے گا دھیان رکھنا اس نے دوبارہ جوڑ کر دیکھ لینا بہتر ہے پانچ پندرہ جوڑیں گے بیس ہاں دے رکھی آپ لوگ سمجھتے ہیں اس لئے میں اس طرح سے بتائیں سی ایف دے رکھو پچاس پہلا پشنل ہے اس لئے ایک سو پانچ ایک سو نبے دو سو پچاس دو سو پچانوے اور تین سو بیس سی ایف دے رکھیے پشنل پہلے جی سوال کو ریورس کر کے دے دے جائے تو ملکور ڈیفرنٹ ہو جائے گا اس لئے بہتر اس کو صحیح طریقے سے ہی سمجھا جائے شروع سے ہو گیا سب کا یہ یہ دے رکھی ہے وہ اس لئے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ سوال میں ذرا سا پریوطن ہو جائے گا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے اس لئے اس کو نیم کے روح ساری چلے جائے یہ یہ آپ سمجھتے ہوتے تو اس کی ضرورت نہیں تھی یہ بنے اور یہ دے رکھی کوئی ضرورت نہیں تھی پر آپ کے دیمان فرح پشنل صاحب یہ دے رکھی تو پہ آگے والے کوشش میں اسے کیوں کیا گیا اس لئے اس لئے شروع سے وہی بات کی جائے جس میں سمجھنے میں سویدھا رہے ہیں چلے آگے اس پورے گروپ کو ہم میڈین گروپ کہتے ہیں یہ میڈین گروپ کہلاتا ہے یہ پورے آئیٹمز کو جس میں فریکوینسی اور سی اے سب ہوں یہ میڈین گروپ کہلاتا ہے ایم جی بات سمجھنے میں آگی یہ میڈین گروپ اب ون بائی ون ایل ون مدھے کا گروپ کی میڈین گروپ کی مدھے کا سمو کی لور لیمٹ یہ مدھے کا سمو ہے اور اس کا ایل ون یہ رہا اس کا ایل ٹو یہ پچاس ہو گیا ٹھیک ہے ایل ون ایل ٹو ہو گیا تو آئی بھی معلوم ہو جائے گا آئی برابر ایل ٹو مائنس ایل ون ارثات پچاس مائنس چالیس برابر دس آئے گا یہ آئی کی ویڈیو معلوم ہو گئی یہاں پر یہ دس آگے گا ایل ون آگیا چالیس ایل ون ایل ٹو ہو گیا پچاس اب آگے چلیے گا ایف میڈین گروپ کی فرکوینسی یہ میڈین گروپ رہا اور یہ اس کی فرکوینسی رہی ہے یہ ایف ہو گیا اس کا تو یہاں پر ایف کے سامنے ہم لکھ سکتے ہیں ایٹی فائیو اوکی پھر کہتا سی میڈین گروپ سے ترنت پہلے کی سنچائی آورتی یہ سنچائی آورتی کا کولم یہ میڈین گروپ اس سے ترنت پہلے یہ اسی ہو گیا تو یہ آپ کے ایک سو پانچ ہو گیا اب ہم نے فارمولے میں دیئے گے ڈیفرینٹ ویلیوز کو آئیڈینٹی فائی کر لیا ہے پیچان لیا ہے کس کو کیا کہیں گے now just apply the formula it is l1 40 plus i 10 divided by f 85 break it small m 160 minus c 105 now solve it formula میں ہم نے value کو put up کیا ہے solve کر رہے ہیں 40 plus 10 by 85 multiplied by 55 اور 40 plus 55 کو 10 سے multiply کریں گے 550 upon 85 اب 550 میں 85 کا division کیجئے 550 میں 50 550 میں حاں اس capital 40 نہیں اس کو کہہ ماں na capital am median کی ganana 6.4 6.4 it is 6.4 and therefore answer is 46.4 یہ میڈین کا کلکولیشن دی یہ پہلا پششن تھا ہم نے سمکل سے سمکل کو لیا تھا اب ان کی ویریٹیز سلیں گی سمجھ میں آگی نہ بات ہے زیادہ ایک بات کو بلکل دھیان میں اچھی طرح رکھئے گا اور سمجھئے گا جب آپ ایکزامنیشن ہال میں ہوں اور مان لیجے گا کہ آپ کے میڈین کا کلکولیشن ہو رہا ہے تو یہ دھیان رہے کہ میڈین کا کلکولیشن کرتے سمجھے آپ کا جو اتر ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا بہت کچھ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کیسے یہ جو اتر گیات ہوگا چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی اتر لکھتے سمجھے 46.4 کی جب 48.4 لکھنے میں آ گیا تو اسی کوئی غلطی ہو سکتی ایک دو نمبر کی پر کوئی بلندر نہیں ہوگا یہ دھیان رکھیں جب بھی آپ پریقشاہ میں جائیں اور وہاں پرشن کر لیں تو یہ چیک کر لیں ایک سیکنڈ رکھ کر کے کہ کیا اتر اس کے بیچ میں ہے تو آپ اپنے آپ کو ایشور کر سکتے ہیں کہ ہاں 90% میں نے کریکٹ کیا ہے ایک تھوڑا کونفیڈنس لیول ہمارا بڑھ جاتا ہے آ جاتا ہے اور اس سے ہم آگے کی کٹھین پرابلمز کو اچھی تیرے فیس کر سکتے ہیں اسی لئے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آپ کو اتر ہمیشہ جیدی کریکٹ ہے تو اس کے بیچ میں کہیں ہوگا 40 سے ہوگا اور 50 سے 001 بھی ادھک نہیں ہو سکتا بشرتے کیلکولیشن کریکٹ ہو یہ دی ڈیفرنٹ آ رہا ہے تو چیک کر لیں رکھ کر کے کہیں غلطی کر دیے آپ نے تاہیے کہ آپ کے کم سے دس پندرہ بیس نمبر جو جانے چاہیے اس سے بچ جائیں گے آپ ہاں کوئی چھوٹی موٹی غلطی دو یا تین نمبر بھی ہو سکتی ہے وہ مان کر چل لیں اتنا تو پنشمنٹ آپ کو بھوگنا ہوگا پر تو بڑی غلطی نہیں کی یہ اس کا ہو سکتا ٹھے لیں آئیے اب ہم اس کے دوسرے صورت کو چلتے ہیں if the question is given to you in descending order کیا کر سکتے یا دوسرا topic لیں بولو subject لیں کہ it is by my watch it is 10 25 بولو کیا کرنا پھر یادہ گھنٹے کم سے کم لے گا پھر پھر اس میں time آپ کا کم بچ جائے گا change کرنا بولو چل تو پھر ہم آج بات اسی پہ کریں گے پھر ادھولی بات نہیں رہے پورا ایک گھنٹہ ہی اس کو دے دیتے ٹھیک ہے اگری پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ہمارے انکلیوزیو اور ایکس سماؤ اشیہ اپورجی میں دیے جائیں تو مین میں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا بات یاد یاد ہوگا یہ بھی کہا گیا تھا کہ پر ان تو میڈین اور موڈ میں اس کا فرق پڑے گا آج اس سے سمبند بات کرتے ہیں تاکہ مین کی وہ بات بھی آپ کو کر بتائی جا سکے کہ دیکھیں انتر آجاتا ہے اس میں اور کیوں آجاتا ہے it is question number 20 20 383 page پر size 5 items 1 to 10 11 to 20 and so on question number 20 size 1 to 10 11 to 20 21 to 30 31 to 40 41 to 50 51 to 60 61 to 70 and 71 to 80 f 1 4 9 12 12 16 17 20 and 21 20 20 to 20 to the question in ascending order 1 2 1 1 1 2 1 1 1 30 1 1 1 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 ہوگا کسی دوسرا انگ سے ہوگا اسی انگ سے نہیں ہو سکتا یہ بیس پر پہلے دس پر سماعت ہوا دوسرا پر گیار سے شروع ہو رہا دس سے شروع نہیں ہو رہا اور ایکزیکٹ دس یہاں کاؤنٹ کیا جائے گا یہاں نہیں یہاں سے ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر انکلوڈ کیا جاتا ہے اس لیے اسے ہم انکلوزیو سریز یا سماویشی شیری کہتے ہیں یہ آپ کو ابھی ایک دو دن پہلے ہی بتا دیا گیا تھا آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ دیمین میں کیلکولیشن کرنا ہو تو شینی سماویشی ہو یا پورجی کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو پرو کر کے بتائیں گے تھوڑی دیر بعد فلحال ہم میڈین کی بات کر رہے ہیں سماویشی شینی میں میڈین کا کیلکولیشن نہیں ہو سکتا ارثات یدی شینی سماویشی دی گئی ہو تو اسے اپورجی میں پریورتت کرنا آوشک ہے یدی اتفاق سے کبھی اتر مل بھی جائے بہت مانے ڈیفرنس ہوتا ہے اتر مل بھی سکتا ہے کم سے ہم اپروکسیمیٹ کریں ایلیون پوئنٹ ایٹ نائن کو یا نائن ایٹ کو ہم لگ دیں گے بارہ اور اتر دے رکھا وہ بھی بارہ آیا تھا تو ایسا ہو سکتا ہے کبھی بائی چانس کی مائنر سی ڈیفرنس آ جائے اور اتر آپ کا مل جائے اپروکسیمیٹ کرنے پر پر انتو پھر بھی پروسیزنل گلتی تو ہو گئی کیونکہ یہ اس کا نیم نہیں ہے اس طرح سے آپ کیلکولیشن نہیں کر سکتے اتر ملنا ہی پریاقت نہیں پروسیزر بھی صحیح ہوگا اور پروسیزر یہ ہے کہ when the question in the median is given to you in inclusive series first it is to be converted into exclusive اسے پہلے سماع ویشی سے اپورجی میں پریورتت کرنا آوشک ہے انیوار یہ ہے there is no any other alternative جس کا کوئی بکلپ نہیں کہ نہیں ٹھیک چل جائے گا پوئنٹ پانچ کا پوئنٹ ایک کا تر کیا فرق پڑتا ہاں اتر میں فرق نہیں پڑے گا پر پروسیزر تو فرق میں فرق ہو گیا وہ تو غلط ہو گیا اس لئے دھیان رکھئے اوکی اب یہ سماع شیدی دے رکھی ہے تو اپ ورژی میں پریورتن کنورزن آف انکلیوزیو شیریز تو ایکسکلیو شیریز سما ویشی شینی سے اپ ورژی شینی میں پریورتن سماو ویشی شینی سے اپ ورژی شینی میں پریورتن بڑا دھیان سے دیکھنا کیونکہ یہ آگے بھی کام آئے گے نیکس ٹاپک میں ڈسپرزن آئے گا ایک کلکولیشن ہوتا وہاں اس کی ضرورت ہوگی دھیان رہے اور موڈ میں بھی ہمیں پریورتن کرنا پڑے گا وہ آئے گا ٹاپک تب بھی آپ کو دھیان رکھ نہ ہوگا اس لئے یہ بڑی ساو دھانی سے سمجھ گئے چل ہیں اوکی جس سی دی آئیٹمز گیون تو یو آئیٹمز ہمیں l1 minus first item کا l2 دیان رہے یہ second item کا l1 اور first item کا l2 ارتھات second item کا l1 11 minus first item کا l2 10 اور برابر 1 ہو گیا اور چیک کیجئے گا کہ ہر پد میں ایک ایک کا انتر ہے 21 minus 21 31 minus 31 minus 41 minus 41 اس طرح سے انتر تک چلے جائیے گا کیونکہ سب میں انتر سمان ہوتا ہے اس لئے اسے سمان انتر یا c d common difference کہا جاتا ہے ہوگی بس اس پرس آئیے اس کے بعد a d انتر a d گیات کریں a d کا مطلب تھا average difference اوسط انتر گیات کریں یہ انتر ایک جو پرابت ہوا یہ دو پدوں کا l2 ایک کا ہے اور ایک کا l1 ہے تو اس کا مطلب دو کا بھاگ دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا c d divided by 2 ڈ ارثات ایک بٹے ہوئے دو ڈ ارثات پوائنٹ فائیم ہو گیا 0.5 آگیا a d ڈ اوکی اب یہ جو a d پرابت ہوا ہے چلیں یہ جو a d پرابت ہوا 0.5 اس کو پرتی ایک lower limit میں سے minus کریں اور پرتی ایک upper limit میں plus کر دیں تو l1 l2 ہوتے پرابت ہوتے ہیں i repeat this a d is to be subtracted out of each and every l1 and this a d is to be added in every l2 plus پرتی ایک l1 میں سے اس a d کو گھٹائیں اور پرتی ایک l2 میں اس a d کو جوڑ دیں جیسے پہلا ایک ہے یہ l1 ایک اس میں سے 0.5 less کیا minus 0.5 تو بج گیا 0.5 اور l2 میں plus کریں l2 برابر 1 plus 0.5 اور it is 10 ہے پہلا پد l2 10 ہے 10.5 تو یہ ہو گیا 10.5 اس لئے پہلا پد بنے گا 0.5 to 10.5 اور اور اس پرکار سے پہلا پد بنے گا دوسرا پد بنے گا 10.5 سے 20.5 80 0.5 یہ سب پد بن گئے نیم یہ آ نیم یہ رہے اس نیم کے انترگت یہ کام کیا جاتا ہے اور بڑا ساف ساف سام 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 رخنا اس میں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اگلے ٹاپک میں پھر ریپیٹ ہوگا کسی اور کو موڈ میں تو آئی گا ہی پر ڈسپریزن کا جو ٹاپک جب شروع ہوگا تو وہاں پر سٹینڈڈ ڈیویشن ہوتا ہے اور اس میں یہ بات آئی گا ٹھیک ہے اسے سلسلت رہیں یہ ایک انورزن ہو گیا میڈی ویلیو اے سوری ایل ون ایل ٹو میں ہر ایک پت کر آئیے اس کی فریکوینسی دیکھتے ہیں وہ دے راکھی ہیں آپ کو ایک چار نو بارہ سولہ سترہ 20 اور ٹوٹل کر لیں این کتنا آرہا ہے؟ این انڈیڈ آ رہا ہے چیک کر لیں اب یہ سوال کا شروع بدل گیا یہ سماپ تو ہو گیا پرشن یہ ہوئے اور اس پہ آپ کو آگی کیلکولیشن کر رہے ہیں سی ایف گیاد کریں 1 plus 4 5 plus 9 14 plus 12 26 plus 16 42 ویلیز سا 59 79 and 100 یہ سی ایف ہو گئی کاؤں پریشانی ہو گئی سر آپ نے یہ بتایا تھا کہ کونسی سریز ہے سریز یہ سریز ہے اب تو بن گئی ایکسکلوزیو اپوورجی پہلے سماویشی تھی سماویشی سے اپوورجی میں پریورتن کر دیا وہ ہٹے جیسے لئے آپ کے سامنے سے سپکچر کو ختم کر دیا سب کی دیا سب کی دیگی دیمی آید شکریہ نمیہ 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 موسیقی 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 ارثات سو بٹے وے دو ارثات پچاس اس پچاس کی لوکیشن کو دیکھیں سی ایف کے کولم میں اور سی ایف کے کولم میں پچاس کی لوکیشن آتی یہ گروپ یہ میڈین گروپ ہو گیا پورا ایم جی جس کے لور لیمیٹ ہے پچاس پوائنٹ پانچ اپر لیمیٹ ہے ساٹھ پوائنٹ پانچ فرقیشن ایف ہو گی ساترہ اور سی ہو گا فوریتو چکر یہ ایدنٹیفکیشن نو کمتو دی فرمیلا کپیٹل ایف ایف کے کپیٹل ایف لیمیٹ ایف بریکت م مینس سی نو ایل ون ایز فیفٹی پوائنٹ فائی پلس آئی ایل ٹو اور ایل ون کا انتر ساٹھ پوائنٹ پانچ مانس پچاس پوائنٹ پانچ برابر دس اس کی فرکوینسی سترہ بریکت اس مول ایم ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا پچاس مینس سی آئیڈنٹیفائی کیا فورٹیٹو آئیڈنٹیفائی کیا فرکوینسی فیفٹی پوائنٹ خوابینسی ساتھ چاک فارنٹ پکوائنٹ ساتھ پانچ 5.7.1.7. Okay. It is 55.1.2 55.2 Just see the answer again between 50.5 to 60.5 کے بیچ میں اتران دیان رہے ہیں اسی کے بیچ میں ہوگا ٹھیک ہے اب آئیے گا وہ بات جو چھوٹ گئی تھی اور آپ سے کہا گیا تھا کہ یہ دی سریز انکلیوزیو یا ایکسکلیو کوئی سی بھی ہو مین پر اس کا کوئی پربھاو نہیں ہوتا کیوں دیکھئے ہو گئے یہ تو اس کے انکلیوزیو سے یہ کام آگے سب کو ہٹا دیتا ہوں میں یہ تو آپ کے اس شینی کا جو اپورجی سوروپ ہے آپ کے سامنے ہے اور اس کا جو سماوشی سوروپ تھا وہ تھا ایک سے دس سے سیدھر گیارہ سے بیس ایککیس سے تیس اکتیس سے چالیس اکتالیس سے پچاس ایک کاؤن سے ساٹھ ایک سٹھ سے سکتر اور اکتر سے اسی یہ ہی تھا ٹھیک ہے نا یہ بتایا تھا مین کے کلکولوشن کے ٹائم کہ شینی سماوشی ہو اپورجی ہو مین کے کلکولوشن پر اس بات کا کوئی پربھاو نہیں ہوتا ہے اتر ایک ہی آتا ہے کیوں اس کا کارن دیکھے گا ایک پلس دس گیارہ بٹے وے دو بولو میڈی ویلو کتنی آتی 5.5 5.5 اوکے نیکس 0.5 پلس 10.5 ڈیوائیڈ بائی 2 یہ ہی آرہی آپ کسی کو بھی چیک کر لیں یہ میڈیو لیے اور ہمارا فورمولا یہی سے شروع ہوتا بس مجمہ آرہی اس لیے مین کے کلکولوشن میں سیریز کنٹینیوز جو دے رکھی وہ انکلیوزیو ہو یا ایکسکلیوزیو ہو کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں سیدھا آپ بینہ کوئی سوچیں سمجھیں سوال کو حل کرنا شروع کر سکتے ہیں پر میڈین اور موڈ میں یہ باتیں کوائٹل بھی ہوگا یہ باتیں نہیں ہوں آپ کو پہلے پریورتن کرنا ہے پھر آگے بڑھنا ہے اور مین میں میں نے کارنا آپ کو بتا دیا اس سے کیونکہ جب فورمولا کا اپلیکشن شروع ہوتا ہے تو میڈیویلیو ایک جیسی ہی ہوتی چاہے وہ سوروب سماویشی ہو یا پورجی ہو میڈیویلی ایک ہی ہی آتی ہیں جب میڈیویلی ایک آتی ہے تو پھر کنورزن کی ضرورتی کیا پڑتی ہے اس لئے کنورٹ نہیں کرنا پڑتا ہے بس مجھو آگی یہ کارن ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے پرانتو میڈین موڈ کوائٹلز میں ان میں اس کو پریورتت کرنا ہوگا اب ایک اور پرشنل لیتے ہیں اور وہ ہوگا اوروہی کرم کا فورمولے میں چینج آئے گا اوروہی کرم اوروہی کرم اوروہی کرم it is question number 25 profit and loss is given to you 3000 to 4500 3 سے 4000 2000 سے 3000 and so on اوپر ہیڈنگ لکھ لیں یہ اوروہی کرم ہے descending order P&L 3000 سے 4000 4000 2000 سے 3000 1000 سے 2000 0 سے 1000 1000 minus 1000 to 0 minus 2000 to minus 1000 minus 3000 to minus 2000 minus 4000 to minus 3000 to minus 3000 number of firms فرمو کی سنکھیا جس کو ہم ایف کہتے ہیں 5 10 15 8 6 5 4 7 10 check is it 60 ٹھیک ہے short end okay now cf کا column banai next 5 plus 10 15 plus 15 30 plus 8 38 plus 6 44 plus 5 49 plus 4 53 plus 7 60 यह प्रशन अवरोही क्रम का है और अवरोही क्रम आप जानते हैं जिसमें बड़े मुल्य उपर पहले हो और फिर दीरे दीरे घटते वे जाएं और अंत में सबसे चोटा मुल्य हो और आप देखनें सबसे बड़ा सबसे पहले है और उसके बाद घटते वे क्रम में सबसे अंत में सबसे चोटा मुल्य हो مائنس کے چھوٹے ملی ہوتے ہیں چلیں فرمیلہ یہاں پر کوئی چینج نہیں small m is equal to n upon 2 کوئی پریورتن نہیں پر کوئیٹل کریں گے تو پریورتن آ جائے گا وہاں پر دھیان رہے اس سب سے سچت رہنا capital m is equal to اب یہاں سے چینج شروع ہو رہا ہے l2 minus یہ چینج ہے l1 plus کی جگہ l2 minus باقی کوئی چینج نہیں ڈیوائیڈ اپون n ڈیوائیڈڈ بائی f بریکٹ small m minus c ڈیوائیڈ چینج یہاں پر ہے l2 plus کی l1 plus ڈیوائیڈ کے ستھان پر l2 minus ہوگا آپ یہ سوچیں گے کہ سب اس پریشن کو بدلیں کیوں نہیں دیا جائے دوبارہ لگ دیں minus 4000 سے minus 3000 پھر minus 3000 سے 2000 کر سکتے ہیں اتر بھی وہی آئے گا پر انتو پروسیزر نہیں ہے اس کا غلط ہو جائے گا examination point 2 سے بالکو غلط کیوں کس کے لئے formula alak سے prescribed ہے آپ نے کیوں کر دیا اپنی منمرضی سے ہاں یہ کچھ طریقہ ہی نہیں ہے there is no new alternative ہمیں اسی راستے کو اپنانا ہے جو ایک ہی راستہ دے رکھا ہے پر جب اس کے لئے آپ کے پاس سادھن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس سادھن کو جانتے نہیں ہیں اس لئے پرکشاک میں اس دشتی سے یہ سوال پورا غلط مانا جائے گا سچی طرح ٹھیک ہے یہ دن کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو لٹ دیتے ہیں پھر کر دیتے ہیں اتر بھی میرے گا ساتھ بالکو صحیح کیا ہم نے تھا کہاں گلتی ہوئی آرے گلتی نہیں ہوئی گلتی پروسیزر کی ہو گئی بھائی پروسیزر نہیں ہے یہ ٹھیک ہے سچی طرح اوکے کم آن identify کرتے ہیں median group کو small n upon sorry n upon 2 تو یہ پرابت ہو رہا ہمارا ساٹھ بٹے ہوئے دو تیس اور تیس کو identify کرتے ہیں تو exact cf میں دیکھیں یہ مل رہا ہے تیس یہ median group ہوگا رکھ جائیں اور ایک میٹھ پھر سوچیں یہ دیس small n کی value exact cf میں مل جاتی پوری تو دھیان رکھئے گا اتر exact یا تو ایک ہزار ہوگا یا exact دو ہزار ہوگا point zero zero one بھی نہیں ہوگا exact وہی آئے گا یا تو lower limit آئے گی اس کے upper limit ہی آئے گی دو میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے یا تو ایک ہزار یا دو ہزار تیسرا کوئی فگر ہی نہیں ہوگا point zero zero one بھی نہیں ہوگا point zero zero one بھی نہیں ہوگا point zero zero one بھی نہیں ہوگا دونوں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے بیچ میں بھی نہیں آئے گا exact lower limit یا upper limit آئے گا یہ دی بیچ میں آگے تو کچھ چھوٹی موٹی غلطی ہو رہی ہے آپ کی نہیں آئے گا یہ ہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سچے تو کے رکھ جائیں ماں پر اسے چیک کر لیں تاکہ کم سے کم ایک دروش میں جو پورے نمبر آنے کی سمحاؤں نہ ہو بنی رہے آپ کی آپ پورا اپنے آپ کو کہہ سکیں نہیں میں نے برکو کرٹ کیا کوئی غلطی نہیں ہوئی یہ ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو آئیے گا چیک کر لیں دیکھ رہے ہیں پہ پتا لگ جائے گا capital M is equal to median group پہچان لیا ایک ہزار اس کی L1 دو ہزار اس کا L2 پندرہ اس کی F اور یہ پندرہ جو اس کا C ہوگا دو پندرہ آ رہے ہیں دو بار دھیان رکھیں FB اور CBA اوکے کم آن L2 2000 minus آئی دو ہزار ایک ہزار کا انتر ایک ہزار بٹے ہوئے F 15 بریکٹ small M کی ویلیو 30 minus C کی ویلیو again 15 کم آن 2000 minus 1000 divided by 15 into 15 یہ پندرہ سے پندرہ کینسل 2000 میں سے 1000 گھٹایا تو اتر ایک ہزار رابط ہوا دیکھیں بلکل صحیح لکھا ہوا ہے آپ کے لیکے کا اس میں لکھا ہے L2 minus L1 ہی آئی ہوتا ہے آگے ایک ہزار اتر یا تو low limit ہوگا یا par limit ہوگا دو میں سے ایک ہی ہی ہو سکتا ہے تیس را کوئی نہیں تیدی ایسا آ جائے سوال تو سچیت ہو جائیں اور اپنے اتر کو کنفرم کر لیں وہیں ایک زیار روح میں ہاتھ آت پتا لگ جائے گا کہ آپ بلکہ صحیح چل رہے ہیں کئی کوئی غلطی نہیں ہو رہی آپ سے اور یہ اتر ڈیفرنٹ آ رہا ہے تو چیک کر لیں کہ کچھ نے کہاں غلطی ہو یہ دوبارہ کر لیں سوال بلکہ نمبر چھوٹی چھوٹی چیزیں تو پتا لگتا ہے کہ ان چھوٹیوں کو شامل کر لیتے یہ غلطی نہیں کرتے ان بڑی غلطی سے بچ سکتے چھوٹی بات ہوگئے سمجھے کہ چھوٹی سی ہیں کیا ہے دھیان رکھ لیں کس کا بڑا important role پہ لکھے تو ہم نے یہ بات کی تھی descending order میں سوال اس پرکارسی کیا جاتا ہے ایک اور سوال لے لیتے ٹھیک ہے اور کوششن نمبر سیونٹی ون پیج نمبر تری نائن ایٹ تھکے تو نہیں آپ لوگ آپ بتا دے نا پریشانی ہو تو دیماغ کا کام ہوتا ہے کونسنٹریشن ہوتا ہے تو اس سے منٹلی انسان ٹھکتا تو ہی یہ مسنگ فرکوینسی کا سوال کمون یہ کہتا ہے نمنا اپون وطرن کی مدیقہ اڑتالیس ہے میڈین is given to you 48 اور این 250 ہے این is also given to you 250 مدیقہ کے سوطر سے میڈین کے فورم سے اجیات آورتیا گیاد کیجئے آئیے ویج is فرس کولم f given to you 10 15 20 question mark 50 60 again question mark 15 and 10 اب دیکھئے گا ایک ساتھ دو missing frequency ابھی تک ہم نے ایک کو دیکھا تھا اب یہ دو missing frequency آگئے آئیے پہلی کو مان لیتے ہیں x اور دوسرے کو مانتے ہیں y پہلی missing frequency is x and second missing frequency is y just see in the question n is given to you already it is n is equal to 250 250 सी एफ ग्यात करें 10 15 जोड़ेंगे 25 20 जोड़ेंगे 45 प्लस x 50 जोड़ेंगे तो 95 प्लस x 60 जोड़ेंगे तो नोचे 15 पंद्रा एक्सों प्लस x चेक करना भई पिचरने में साथ जोड़ने पर फिर 155 प्लस x प्लस y फिर 170 प्लस x प्लस y और 180 प्लस x प्लस y यह cf आप है हमारा अरुही करम का प्रेशन है फॉर्मला अरुही करम का ही लगे द्यान द्यान L1 प्लस small m is equal to n by 2 and it is 250 by 2 and it is 125 all right next capital M equals to L1 plus I divided by F bracket small m minus c और अथुआ capital M is given to you calculated 48 48 is equal to अब मीडियन गूरुप कहा हूँ आप अब हमें identify करना है दूसरे तरीके से क्योंकि missing frequency कैसे identify कर लो गया ने मालू यहां ही हो गया तो इसलिए इसलिए इसे identification नहीं करें किसे करें उत्तर रखें मीडियन का 48 اور آپ کو شرط بتائیے کہ اتر ہمیشہ اس میڈین گروپ میں ہوگا اس کی لور لیمیٹ اور اپر لیمیٹ فورٹی ایٹ کس ایل ون ایل ٹو میں آ رہا ہے چالی سے پچاس والے میں اس کا مطلب یہ میڈین گروپ ہوگا ہی سمجھے اس سے ایڈینٹیفائی مد کیجئے گا کیونکہ فرکونسی انون ہے ایک جگہ نہیں دو دو جگہ اس لئے اس سے ایڈینٹیفیکیشن جس پوسیبل گلت کر بیٹھیں اندازہ لگا سکتے ہیں اگزیک نیس نہیں ہو سکتی ہے یہ میڈین گروپ ہو گیا جب یہ میڈین گروپ آئیڈنٹیفائی ہو گیا تو فورٹی ایل ون فیفٹی ایل ٹو یہ فیفٹی ایل ٹو ہو جائے گا اور سی ہوگا یہ فورٹی فائی پلس ایک سی کے لائے چلیں کم آن فورٹی ایٹھ 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 ایڈل ون فٹی پلس اائی 50 اور فٹی کا ڈیفرہنس 10 but f 50 بریکٹ 2 بنائے پہلا بڑا بریکٹ اس میں چھوٹا بریکٹ پہلا بنائی اور ایم کی ویلیو لکھیں ایک سو پچیس اسمال بریکٹ کو بند کریں مائنس لگائیں پھر سیکنڈ اسمال بریکٹ شروع کریں سی کی ویلیو فورٹی فائی پلس ایکس آپ سوچ رہے ہوں گے دو دو بریکٹ بنانے کی ضرورت کیوں ہو رہی ہے آگے چلیے پتہ لگ جائے گا آپ کو اتھوہ فورٹی ایٹ فورٹی اکیلا ایک طرف پڑھا ہوا نون ویلیوز کے ساتھ اس کو لیفٹ میں ٹرانسفر کیا تو پلس سے مائنس میں فورٹی ایٹ میں فورٹی اس ایکل ٹو دس بٹے پچاس کم ایک بٹا پانچ لکھ سکتے ہیں زیرو کینسل کر کے یہ کینسل ہوگی زیرو آپ دیکھیں دو بریکٹ بنانے کے کارن اب ایک بریکٹ ہی رکھ رہے ہیں بڑا والا چھوٹے بریکٹ ہٹ رہے ہیں ون ٹوئٹی فائیب آپ جانتے ہیں یہ بریکٹ کے باہر مائنس ہوتا ہے تو اندھر والی ویلیو ملٹیپلیکشن ہو رہی ہے جیسے چینج ہو کر کے مائنس سے پلس ہوگی پلس سے مائنس ہو جائے گی اس لئے دھیان رہے یہ بریکٹ نہیں لگایا تو یہ غلطی کر سکتے ہیں اس لئے کوشش یہ کی جائے ہم ایسا پریاس کریں کہ غلطی کی سمبھاؤنوں کو منیمائز کر کے زیرو پر لے آئے کوشش یہ ہو یہ تو اسے بینا بریکٹ کے بھی کر سکتے ہیں پر چانسز بنے رہیں گے اس لئے اس کو آوڈ کرنے کے لئے اب دیکھئے گا مائنس بریکٹ کھل رہا ہے پہتالیس اور مائنس ایکس ہوگا اس لئے مائنس بریکٹ لگائے گئے ہیں دو پلس ہوگا پلس ہوگا پلس ہوگا پلس ہوگا پلس ہوگا پلس ہوگا تو کوئی چینج نہیں باہر مائنس ہوتا تو ہوتا کیوں مائنس کو پلس چے گنا کریں گے تو مائنس ہوتا ہے اس لئے اور مائنس کو مائنس چے گنا کریں گے پلس ہو جاتا ہے اوکے کم آن چلیں آگے فورٹی ایٹ اور مائنس فورٹی کا ڈیفرنس ہوا ایٹ اس ایکوال ٹو بریکٹ کو اٹھا رہے ہیں تو یہ لکھا جاتا ہے ایک سو پچیس مائنس پہنٹالیس مائنس ایکس بٹے وے پانچ یہ پوری ویلیو کو لکھ سکتے ہیں اور سمپلی فائی کریں تو یہ کیا جا سکتا ہے ایٹ اس ایکوال ٹو ایک سو پچیس پلس میں اور پہنٹالیس مائنس میں ہے تو ایک سو پچیس اسے پہنٹالیس کو گھٹایا کتنا بج گیا ایٹی 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 ایکزیکٹ پلس میں ایٹی مائنس ایکس اپون فائیم ناو کروس ملٹیپلیکیشن اور فورٹی اس ایکوال ٹو ایٹی مائنس ایکس میدر لے رہا ہوں آپ آگے کنٹینیو کریں اور ایکس کو رائٹ سے لیفٹ میں ٹرانسفر کیے تو مائنس سے پلس میں ہو گیا اس ایکوال ٹو ایٹی مائنس فورٹی therefore x is equal to 40 یہ اتتر ہو گئے چیک کرنا بک میں اتتر ٹھیک ہے ہاں صحیح کیا کیا ہو گئے x ور ور 40 ڈھائے گا یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہ رائٹ میں لیفٹ میں جائے گا تو پرسم ہو جائے گا آپ ادھر بھی رہنے دیجئے گا ایک ہی بات ہو وہ مائنس میں رہ گا تو خوٹے مائنس میں جائے گا بھاگ دیں گے تو مائنس منس کینسل ہو جائے گا ایک ہی بات ہو چلے اوکے اب ایک کی ویلیو معلوم ہو گئی یہ اب دوسرے کی ویلیو معلوم کر رہا ہے آپ جانتے ہیں ن جو زیرا سے 250 جیسی ن ایس ایکوال ٹو ون ایٹ ٹی پلس ایکس پلس و آئی اپ جانتے ہیں اس کا ٹوٹل اس کے انچیم پدھ کے برابر ہوتا ہے ن ای 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 ایکوال ٹوز مچ n is given to you 250 is equal to 180 plus x 40 plus y or we can put it like this 250 minus 180 minus 40 is equal to y or 250 minus 220 is equal to y therefore y is equal to 30 یہ 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 n बराबर एक सो यह n है यह n और यह इसके बराबर होता है देखो टोटल करके तो यह इसके बराबर लग दिया n is equal to this much इसके बराबर होता है यह हम जानते है इसलिए 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 उसलिए तुम्ही जाई موسیقی بس آج اتنا یہ لیتے ہیں کل ہم لیں گے دو مسائی آئٹمس یہ فریکوینسی اور جب ابھی تو کول میڈین ہے جب میڈ اور میڈین دونوں ابھی کول ایک میڈین سے ہے جب دونوں ہی میڈین اور میڈ دے رکھے ہوں اور دو مسائی فریکوینسی ہوں تو کس پرکار سے کیا جا سکتا ہے I think this is sufficient for the day ہے پریابتا Thank you and good luck